بسم اللہ الرحمن الرحیم پاسٹران انقلاب کے صبرہ کا کہنا ہے کہ شہید جنرل کاسین سلمانی نے ایران کے دشمنوں کی تمام تلسازشوں کو ناکام بنا دیا اسلامی جمہوریہ جلد با دیر امریکہ سے اپنے کمانڈر کے قتل کا بدلہ لے گا امریکی فوجی اڈے این الاسد با ایران کے حملے کی یاد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سلامی نے کہا کہ دشمن اسلامی دنیا کو فتح کرنے ایران کے اسلامی انقلاب اور اس کے عوام کی آزادی و آوکار پر حملہ کرنے کے لیے ایک طاقتور صف میں آیا دشمن اس پورے علاقے کو فتح کرنا چاہتا تھا جو عالم اسلام کا جعورافیہ سمجھا جاتا ہے مشرقی بہرہ روم سے لے کر شمالی افریقہ تک کفکاز اور بستی ایشیا تک ایک مہم اور ایک فوجی سلطنت کے ساتھ اپنے قبضے اور تسلط میں وہ طاقت کی عالمی صف بندی میں پوری اسلامی دنیا کو فتح کرنے اور ایرانی انقلاب پر حملہ کرنے اور اس کے وجود کو ختم کرنا چاہتا تھا تاہم حاجی قاسم کے عمل نے تمام طاقتوں کے سہر کو ختم کر دیا اور اس نے دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا قاسم نے نیام سے تلوار نکالی اور جہاں بھی وہ نمدار ہوئے وہ ان کے سامنے پیش ہوا اور دشمن اور ان کی تلواروں کا مقابلہ کیا اور دشمن نے اس کی تلوار کا خوب مزا چکھا اور دشمن قاسم کو پہچان گیا دشمن کی غلطی کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہم ہر روز بدلہ لیتے ہیں ہم اب بھی ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں جن نے اس کا اتقاب کیا ہم بدلہ لیں گے اور ہم جلد با دیر یہ کر کے رہیں گے ہم ابھی راستے کے آغاز میں ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم اپنے مسائل حل کر رہے ہیں لیکن کبھی بھی سمجھوتا یا دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے سردار سلامی نے شہید قاسم سلمانی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ مومن تھا اور ایمان کی بنیاد پر تھا اس کا عالمی نظریہ اسی طاقت پر مبنی تھا اور ایسا شخص کسی طاقت سے نہیں ڈرتا جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی دوسری طاقت سے نہیں ڈرتا قاسم کو تقویٰ الہی تھا اسی لئے وہ جذبائی مانداری کے ساتھ ہر کام میں داخل ہوا اور اسے مکمل کیا موسیقی